دیوگ نگر تھانا پولیس نے ایک آن لائن تھگی کے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے کیریلا سے تین جنوں کو گرفتار کیا ہے اس معاملے میں پیڑیس دیکتی نے اوساد مار آ کر آتھمتیا کر لی تھی ریم نگر نیواسی موتی لان نے ریپورٹ جی تھی کہ اس کے بیٹے محفید پرسات کو کسی نے فون کر 25 لاکھ روپے کی لوٹری کا جھانسہ دیا اس کے وجہ میں اس نے 48,000 روپے جمع کرا دیئے وہیں جب اسے پتہ لگا کہ اس کے تار ٹھکی ہوئی ہے تو اس نے آتھمتیا کر لی اس معاملے میں ادیوگ نگر تھانا پولیس نے پرکرن درجار چرو کر دی تھی آج اس معاملے میں کیریلا سے شرین راگ، سندیب اور عرشت کو گرفتار کیا ہے پولیس تینوں آر اوپے سپوشتاچ میں جھوٹی ہے جس میں اہم کھلاسی کی سمباؤنا ہے پریم نگر کوٹا کے رہنے والے موتی لال پتر پورا لال نے سولا جنوری کو ان کے پتر دوارہ آتھمتیا کرنے پر پرکن درج کروایا گیا کہ اس کے جب موبائل کو چیک کیا اور اس کے سوسائیڈ نوٹ کو چیک کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے لوٹری کے نام پر ان سے 48,000 روپے جمع کروایا اور جب وہ 25,000 روپے کی لوٹری اس کے نام نہیں کھولی تو اس پر اس نے آتھمتیا کر لی اس پر پرکن درج کر کے اور پولیس صدق شک کے نردیش انسار ٹیکنیکل یا انساندان کیا گیا تو پایا کہ کی کیرلا کے رہنے والے ریکتی اس میں انولڈ ہے اس آدھار پر ایک ٹیم گھٹیت کی جا کر کے کیرلا بھیجی گئی وہاں کے عدکاریوں سے سمنوے کر تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو لے کر کے اتھانے پر آئے ہیں